مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی طرف سے آپ سب ہی کا استقبال ہے آج ہم اسلامیات کے موضوع پہ گفتگو کریں گے یہ درس ان طلبہ اور طالبات کے لیے ہیں جنہوں نے بی اے سالے اول میں اسلامیات کو بطور اختیاری مضمون شامل کیا ہے آج کا موضوع ایمانیات پہ مشتمل ہے جس کے زیلی آناوین ہوں گے توحید رسالت اور آخرت توحید دل اور زبان سے ایک اللہ کا اقرار کرنے کا نام ہے زبان سے یہ شہادت دی جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا اسلام میں شہادت کلمہ شہادت دل اور زبان سے ایک اللہ کا یقین کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے یہ بنیادی رکن ہے کہ ایک مومن کس طرح سے مومن کہلائے اور ایمان اس کے اندر پیوست کرے اس مقصد کے خاطر یہ کلمہ ضروری ہے بنیادی رکن ہے توحید کے ذریعے اللہ تبرک و تعالی کو ایک جاننا ہے کہ وہ پورے عالم کا خالق ہے مالک ہے اور اس کا چلانے والا ہے وہ تنہا رب ہے اور توحید کی زد شرک ہے کہ اللہ کے رب ہونے میں نظام کائنات کو چلانے میں اس کی اللہ کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک کیا جائے شرک اللہ تبرک و تعالی کو کسی بھی طرح گوارہ نہیں کسی بھی طرح اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول نہیں بلکہ عذابِ علیم ہے اس پر شرک بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبرک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے اللہ تبرک و تعالی کو ایک جاننے کے لیے اس کو خالق مالک رب ماننے کے لیے تین چیزوں پر کم از کم بنیادی طور پر یقین لانا ضروری ہے توہید فی ذات توہید فی الصفات اور توہید فی الحقوق توہید فی ذات کا مطلب کیا توہید فی ذات میں اس بات کا یقین کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے کہ اللہ تبرک و تعالی تنہ تنہا ہے اللہ کا کوئی رشتدار نہیں وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ تبرک و تعالی کی کوئی اولاد ہے نہ کوئی بھائی نہ بہن نہ کوئی والد نہ والدہ کوئی کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ تبرک و تعالی تنہا ہے اور اس نے تنہ تنہا اس نظام کو قائم کیا ہے اس عالم کو پیدا کیا ہے اس نے اس نظام کو چلانے میں کسی کی مدد نہیں لی اور نہ ہی لے گا کیونکہ واضح طور پر اللہ تبرک و تعالی نے قرآن شیف میں فرما دیا کہ وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وحدہ لا شریک لہ توحید في الصفات کا مطلب کہ اللہ تبرک و تعالی اس پوری کائنات کا خالق ہے اس کو چلانے میں وہ تنہ تنہا ہے وہ پالتا ہے وہ لوگوں کو روزی دیتا ہے وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے ہر ایک چیز اللہ کے حکم سے ہے درختوں میں پھل کا آنا کھیتوں میں فصل کا پیدا ہونا بارش کا ہونا سورج کا نکلنا زمین کا گھومنا رات اور دن کی تبدیلی یہ سارا نظام اللہ تبرک و تعالی تنہ تنہا چلا رہا ہے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے انسانوں کی نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے انسانوں کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے اور انسان نیک کام کرے تو اسے دنیا میں رہت اور آرام پہنچانے والا اللہ ہے توحید في الحقوق کہ جب وہ پوری دنیا کا خالق ہے مالک ہے چلانے والا ہے تو اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے اس کے علاوہ کسی سے امید نہ لگائی جائے اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائے اس کے علاوہ نہ کسی اور کی قسم کھائی جائے اس کے علاوہ نہ کسی اور کے لئے قربانی کی جائے روزہ حج زکاة سب کچھ اسی کو راضی کرنے کے لیے ہو اور اسی سے عجر کی امید کی جائے اور اسی کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ پورا نظام پورا عالم اس کے حکموں کے ماتحت ہے اس کی مرضی کے ماتحت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی سارا کچھ پیدا کیا ہے وہ انسانوں کے نفع کے لیے تاکہ انسان پوری طرح سے کامیابی حاصل کر لے ایک راحت کی زندگی گزارے آفیت کی زندگی گزارے انسان اگر اللہ کو ایک مان کر چلے گا تو اس کے سمرات اس کے برکات سے فائدہ اٹھائے گا بارش ہوگی وقت پہ ہوگی اور فصلے ہوں گی نفع بخش ہوں گی اگر انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو اس کا وابال انسان پر ہی آئے گا جب انسان ایک اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے ایک اللہ کو اپنا کرتا دھرتا سمجھتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے وہ ہر آن اس بات کی فکر کرتا ہے کہ میرا رب میرا محافظ ہے میرے نفع اور نقصان کا وہ مالک ہے ہر آن ہر لمحے اسی کا حکم چلتا ہے چنانچہ مجھے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے اور اگر اس نے میرے نفع کیلئے فیصلہ کر لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر اس نے کسی کیلئے نقصان کا فیصلہ کر لیا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نفع نہیں پہنچا سکتی عقید توحید میں سماجی زندگی کا نظام قائم رکھنے کے لیے ایک نہیتی ذرنی انصر ہے ایک نہیتی ذرنی پیغام ہے ایک نہیتی ذرنی گنجائش ہے توحید کے ذریعے انسان میں ربط قائم ہوتا ہے کہ ہر فرد اللہ سے امید لگا رہا ہے لہٰذا آپس میں کسی بھی طرح کی غلط فہمی بدگمانی نہیں ہوگی آپس میں دل پھٹیں گے نہیں آپس میں دلوں کی دوری نہیں ہوگی اگر زندگی میں توحید ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے سماجی زندگی میں فروغ عطا فرمائیں گے ہر انسان ہر لمحے ہر آن یہ فکر کرے گا کہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محبت امن سلامتی دل جوئی بہت زیادہ پسند ہے سماجی زندگی میں عقید توحید کی بہت اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے دیکھتا ہے تو وہ بھی بندوں پر رحم کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آپس میں اللہ کے لئے ملتے ہیں اور اللہ کے لئے جدہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے عقید توحید کے ذریعے انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے ایک عزم اور حوصلہ رہتا ہے اگر عقید توحید نہ ہو تو انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے نہ جانے کہاں کہاں جائے کوئی نوجومیوں کے پاس جاتا ہے کوئی کسی اور کے پاس جاتا ہے کوئی ہتھیلی دکھاتا ہے کوئی کسی اور ذریعے سے اپنا مستقبل معلوم کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کے اندر کی پریشانی ہوتی ہے جس کی تلاش جس کی راحت کی تلاش میں وہ مارا پھرتا ہے جب یقین ہو کہ مجھے ایک اللہ سے لینا ہے اور وہ میرا پالانہار ہے تو اس یقین کے ماتحد وہ ہر ایک چیز ہر حال میں اللہ سے اپنا ربط قائم رکھے گا اور اللہ سے امیر لگائے رکھے گا عقید توحید عقلی نقطہ نظر سے اور فطری نقطہ نظر سے بھی بہت اہم ہے ہم اگر ایک اللہ پر یقین رکھیں گے تو اس بنیاد پر ہم کائنات میں تحقیق کر سکتے ہیں ہم کائنات میں علمی کاوش کر سکتے ہیں ہم جنگلات میں جا کر تحقیقات کر سکتے ہیں توحید عقلی نقطہ نظر سے نہیت اہم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ پوری کائنات ہے اور اس کائنات کا ایک نظام ہے ہر ایک چیز بہت ہی منظم طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے چاہے وہ سورج کو لے لیں جو اپنے متعین وقت پر طلوع ہوتا ہے اپنی روشنی عالم میں پھیلاتا ہے اس کی روشنی کی حرارت سے کھیتوں میں فصل پکتی ہیں اور پھل پکتے ہیں اس کی روشنی سے انسان کو حرارت حاصل ہوتی ہے گرمی حاصل ہوتی ہے اس کی روشنی سے زمین میں موزی چیزیں ختم ہوتی ہیں اور سورج اپنا سفر تیہ کر کے شام میں متعین وقت پر غروب ہو جاتا ہے سورج کے نظام سے بارش کا نظام وابستا ہے بارش ہوتی ہے وقت پر ہوتی ہے اس کا ایک نظام ہے بادل کا امرنا اس نظام کو چلانے والا کون ہے ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے تو اس کے اندر کس سے آواز آئے گی کہ ایک خالق کائنات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ تک پہنچنے کے لیے کائنات پہ غور کیا ستاروں کو دیکھا اس کی چمک کو دیکھ کر ان کے دل میں بات آئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رب ہو جب ستارے ڈوب گئے تو انکار کیا کہ دوبنے والا رب نہیں ہو سکتا چاند کو دیکھا تو پھر ان کے ذہن میں بات آئی ہو سکتا ہے کہ یہ خالق کائنات ہو یہ رب ہو یہ اللہ ہو لیکن جب سورج جب چاند ڈوب گیا تو انکار کیا کہ دوبنے والا رب نہیں ہو سکتا جب سورج تلو ہوا تو ذہن میں بات آئی ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو اس کا بھی انکار کیا اور آواز لگائی کہ میں ایک ایسے رب کی تلاش میں ہوں جو پائے دار ہے ہمیشہ رہنے والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دل کو کھول دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی رسائی ایک اللہ تک ہوئی اللہ تعالیٰ رات کو دن سے بدلتا ہے دن کو رات سے بدلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کی تبدیلی نظام العوقات کے اعتبار سے بلکل متین وقت پہ ہوتی ہے یہ اتنا منظم نظام ہے جس کے پہلو پر اگر ہم غور کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک رب ہے جو اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے پورے کائنات کو چلا رہا ہے ہم دیکھیں کہ زمین گردش کر رہی ہے اور اپنے محور سے خطہ نہیں کرتی ورنہ خطرہ ہے کہ یہ خطہ کر جائے تو پھر نہ جانے اس زمین کا کیا حال ہو آسمان میں بے شمار ستارے ہیں یہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر متحرک ہیں ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے جس میں یہ گردش کر رہے ہیں لیکن یہ آپس میں ٹکراتی نہیں یہ اس بات کی شہدت ہے کہ ایک نظام چلانے والا ہے جو غیب سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ہر انسان جب اپنے اندر جھاک کر دیکھے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ آخر یہ دنیا کیسی وجود میں آئی تو وہ ایک رب تک پہنچے گا پوری دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں ہر ایک کا اپنا ایک نظام ہے کیڑے مکوڑے یہ بے سبب پیدا نہیں ہوئے سام بچھو یہ بے سبب پیدا نہیں ہوئے اور انسانوں کے علاوہ ہم دیکھیں گے درخت ہیں پیڑ پودے ہیں جن کی نہایت اہمیت ہے دریاں ہیں جھیلے ہیں ان کی نہایت اہمیت ہے انسانی زندگی میں یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اگر ہم نے اس پہ غور کیا تو ایک اللہ تک رسائی ہو جائے گی ہوا ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی کارخانے میں تیار نہیں ہوتی آخر اس کا وجود کہاں سے ہوا اس پانی کے اجزاء ترخیبی کو کس نے جمع کیا اس پانی کو پانی کی شکل دے کر پیاس بجھانی کی صفت کس نے پیدا کی اور ہوا کے ذریعے انسان سانس لیتا ہے اور اس کی زندگی کی بقا کا فیصلہ ہوتا ہے یہ انسان غور کرے کہ یہ تھنڈی ہوا اور یہ گرم ہوا کیسے ہو انسان تک پہنچتی ہے اور یہ تیز ہوا اور یہ سست ہوا کس نظام کے تحت ہوتی ہے کہ ہوا کا ایک نظام ہے جب انسان ان پہلوں پر غور کرے گا تو ایک اللہ تک رسائی ہوگی کہ آخر یہ نظام چلانے والا ایک رب ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے آئیے اس کے بعد ہم رسالت کے زیلی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں رسالت کا مقصد کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی تھی اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا نبی ہونے کے اعلان کے ساتھ آپ نے مخلوق کا تعلق خالق سے قائم کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس پیغام کو انسانیت کے سامنے پہنچانے کی کڑی آپ تھے نبوت کے ذریعے اللہ تبرک و تعالی نے حکم کو انسانوں تک پہنچایا کہ انسانوں کے لئے کیا کرنا ہے اور کہاں بچنا ہے جن چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ کرنا ہے اور جن چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ان سے بچنا ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کوئی نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ ایمان کا جز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا چنانچہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قرآن شریف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کو مکمل کر دیا چنانچہ قرآن کا اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو چکا ہے اب ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباہ ضروری ہے آپ کے طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہے اور آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر ضروری ہے کہ جو کچھ نبی نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ انسان کی کامیابی کے لئے یقینی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان ہو جاتا ہے تمام انبیاء کا نبی ماننا عمل میں آ جاتا ہے کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعتراف تمام انبیاء اور رسول کی نبوت کے اعتراف کو شامل ہے چنانچہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اس نے موسیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے اور وہ حرون علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے اور وہ عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قائل ہے وہ ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قائل ہے وہ اسماعیل علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا قائل ہے اور اس طرح قرآن نے جو فہرست بتائی ہے تمام انبیاء کی نبوت کا قائل ہے انسان نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلے گا تو نجات پا جائے گا کامیابی حاصل ہوگی اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ الگ ہٹتا ہے تو پھر دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے امین تھے مختلف پہلوں سے دیکھا جائے تو آپ کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے کہ عرب کے لوگ جو عرصے دراز تک آپ کی زندگی دیکھ رہے تھے چالیس سال کے عرصے تک انہوں نے آپ کی زندگی کا جائزہ لیا تھا انہوں نے آپ کی زندگی میں یہ صفات پائیں وہ سچائی کی تھی آمانتداری کی تھی آپ اچھے اخلاق کے حامل تھے جبکہ اس وقت عرب میں دھوکہ خیانت حق تلفی عام تھی طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا اور ہر طرح سے سماج میں برائیاں اور پریشانیاں اور فہش تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا علاج بتایا اور قرآن شریف آپ نے قرآن کی آیتیں لوگوں کے سامنے رکھی یہ قرآن ایسی بلیغ کتاب ہے اور ایسی فصیح کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر غور کریں تو عدد کا ایک شہپارہ ہے اور اس کی نظیر کوئی لانے سے قاسر ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزات خود کوئی مستقل تعلیمی نظام کے تحت تعلیم حاصل نہیں کی تھی آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے آپ لکھنا نہیں جانتے تھے ایک ایسے شخص سے جس نے نہ بازابتہ طور پر تعلیم حاصل کی ہو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو اتنی عظیم و شان آیتیں یہ ایک موجزہ ہے چنانچہ بتایا گیا قرآن شریف ایک موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئیاں فرمائیں اور آپ کی پیشنگوئیاں صحیح ثابت ہوئیں صحابہ اور صحابہ کے علاوہ اور جو لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے ان لوگوں نے آپ کو نبی مانا یہاں تک کہ آگے چل کر انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مقع کے موقع پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عالم کے لئے بھیجے گئے تھے صرف عرب کے لئے نہیں تھے آپ نے خطوط بھیجے بادشاہ فارس کی طرف بھی بادشاہ روم کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسری جگہوں پر بھی بھیجا اور اسلام کی تعلیم دی تعلیم دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالے کے لئے اور گورے کے لئے یکسہ کالوں کے لئے اور گوروں کے لئے بھی نبی تھے اور عرب و عجم کے لئے نبی تھے ہر طبقے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے ہر ایک کی کامیابی آپ کے طریقے کار میں مزمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا عورتوں کے حقوق کا پیغام دیا عورتوں کو وراثت میں حق دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے سے ممانیت فرمائی آپ نے تعلیم دی کہ کوئی کسی کا حق نہ مارے کوئی کسی کو دبائے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کو ختم کیا اور خلافت کا نظام چلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں غور و فکر کی تعلیم دی تاکہ انسان کی رسائی ایک اللہ تک ہو سکے ناظرین اس زیلی عنوان میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نمی ہونے پر گفتگو کی اسی طرح آپ کے صادق اور امین ہونے پر گفتگو کی کہ آپ سچے تھے امی تھے قرآن کیسے آپ سلسل کی گواہی دیتا ہے یہ باتیں سامنے آئیں آپ سلسل نے پیشن کو یہاں فرمائیں آپ ہر طبقے کیلئے بھیجے گئے تھے یہ تعلیم آپ کی باتیں مکمل طور پر جمع کر دی گئی ہیں اسماع و رجال کے ذریعے احادیث کے ذخیرے کے ذریعے اور آپ کی تعلیم وحدانیت کی تھی انسانوں کے حقوق کی تھی عورتوں کے حقوق کی تھی آپ نے انسان کو اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا زبردست نسخہ دیا یہ موضوعات اس ذہلی عنوان میں ہم نے مذاکرے میں رکھے ہیں اب آئیے ہم آخرت کے ذہلی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں کہ آخرت حساب و کتاب کا دن ہے اور یہ یقینی ہے انسان جیسے عامال کرے گا ویسے نتائج ملیں گے اگر اچھے عامال کر رہے تو جنت ملے گی اور برے عامال کر رہے تو جہنم ملے گی آخرت بہت سارے پہلوں سے اہم ہے اللہ تبرک و تعالی نے آخرت کا تصور دے کر آخرت کا عقیدہ دے کر انسان کو بہت سارے مسائل سے بچا لیا ہے لا قانونیت سے حفاظت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ پاتا ہے کہ مجھے ایک روز اللہ کے سامنے جواب دا ہونا ہے اگر وہ کسی کا حق مارتا ہے تو کل اسے اس کا بدلہ ملے گا اور اگر کوئی کسی کا حق ادا کرتا ہے تو اسے اس کا عجر ملے گا کوئی کسی کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تبرک و تعالی اپنے فضل سے اسے آخرت میں اور بھی زیادہ نوازیں گے اخلاص اور للہیت کہ انسان جو بھی کچھ کرے گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا اور جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو پھر مرنے کے بعد اسے جنت میں جگہ دی جائے گی آخرت کے تصور سے سماجی زندگی میں نظم الزبت آتا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج سائنسی ترقی کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پوری دنیا یقیناً ایک روز فنہ ہو جائے گی کہ جس روز ہر انسان کو جمع کیا جائے گا اور پھر حساب و کتاب ہوگا کہ جس نے دنیا بنائی ہے سب اس کی طرف لوٹیں گے اور وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ تبرکہ تعالیٰ نے اس عقیدے پر یقین لانے کے لیے انسان کو سمجھایا کہ تم دیکھتے نہیں یہ درخت سوکھ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں پھر وہاں درخت پیدا ہوتا ہے دن ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے رات ختم ہوتی ہے پھر دن آ جاتا ہے سورج نکلتا ہے آب اتاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے پھر وہ غروب ہو جاتا ہے انسان اسی طرح سے ایک روز ختم ہو جائے گا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا پھر اللہ تبرکہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ کا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ جب اس نے ایک مرتبہ پیدا کر دیا تو دوبارہ زندہ کرنا کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے آخرت کے زمن میں ہم نے حساب و کتاب کے موضوع پر آپ سے گفتگو کی جنت اور جہنمی کی حقیقت پر گفتگو کی اور کیسے لا قانونیہ سے حفاظت ہوتی ہے اور سماجی نظم و ضبط کے لیے آخرت کا تصور کس قدر اہم ہے مطالعے کے لیے آپ کے لیے جو کتابیں معامل ہو سکتی ہیں حقیقت توحید مولانا امین احسن اصلاحی اسلامی تحذیب کے اصول و مبادی جس کے مصنف مولانا سید ابو العالی مودودی ہیں مذہب اور جدید چیلنج جس کے مصنف مولانا وحید الدین خان ہیں اور خطبات مدرس جس کے مصنف علمہ سید سلمان ندوی ہیں اب آئندہ درس کے لیے ہم پھر ملیں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی